لکھنو وہ شہر صاحب لکھنو لکھنو کا واقعہ عرض کر رہا ہوں نے گو لکھنو کے اندر کمیشنر آیا انگریز کمیشنر آنے والا کہاں سے آیا برطانیہ سے آیا انگریزی کا جاننے والا اور لکھنو میں فارسی زبان کا چلم فارسی اس کو بالکل نہیں آتی لکھنو میں آنے کے بعد وہ بڑا پریشان آخر کیا کرے کسی کی بات کو سمجھ نہیں سکتا کسی سے اپنی بات نہیں کہہ سکتا ہے بڑا پریشان ہے ہر وقت ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے ہر وقت ایک مترجم کی ضرورت ہے کرے تو کیا کرے کسی سے بات کرنی ہے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت کسی سے کلام کرنا ہے ایک مترجم کی ہر وقت ضرورت ہے آخر پریشانی کے عالم میں اپنے دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا اے میرے دوست تو یہ بتاؤ لکھنو کے اندر جو زبان مولی جاتی ہے یہاں اس شہر کے اندر اس زبان کا یعنی فارسی کا سب سے بڑا عالم کون ہے فارسی کا سب سے بڑا چاندے والا کون ہے لوگوں نے نام پیش کیا نام بتایا گیا لوگو غور کرو نام کسی اور کا نہیں تھا اللہ کے ولی کا نام حضرت مولوی صرح الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے کا نام پیش کر دیا گیا بتایا گیا اگر لکھنو کے اندر فارسی زبان کا سب سے بڑا عالم ہے تو لکھنو کی سرزمین پر اللہ کا ولی ہے جو سب سے زیادہ فارسی جاننے والا ہے تم یہاں ولی کے آستانی کے قریب بیٹھے ہو نہیں بات سنو اور بات ختم کرنے کہا حضرت مولوی صرح الدین عمت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جاننے والا ہے اس زبان پر فارسی کو بڑا عبور اس نے کہا بلالو انمیٹیشن بھی اس دیا گیا انوائیت کر دیا گیا اللہ والے کو کہا آپ کو آنا ایک مشنر صاحب نے بلایا ہے اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں گے اللہ والے کو بلا لیا گیا ابھی سنگریز کمیشنر نے کہا اوہ اللہ والے یہ بتا تو فارسی کا سب سے بڑا عالم فارسی کا سب سے بڑا چاندنے والا میں تُس سے کیوشن پڑنا چاہتا ہوں میں تُس سے زبان سیکھنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے ٹویشن پڑا سکتے ہو اللہ والے نے فرمایا کیوں نہیں ضرور پڑھائے گے مگر ہماری کچھ شرطوں پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا کچھ شرطیں ہماری مانے کرو کچھ شرطوں پہ عمل کرنا ہوگا شرطیں کیا تھی اللہ والے نے دولت نہیں مانگی مال نہیں مانگا خزانہ نہیں مانگا مانگا تو کیا مانگا دیکھو گوھر کرو اللہ والے نے فرمایا سنو میری شرطیں یہ ہوں گی مجھے دولت نہیں چاہیے مال نہیں چاہیے بس اتنا چاہیے جب میں تمہیں پڑھانے آؤں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو مسلح کا انتظام تم کروگے نماز کا وقت ہوگا وضو کا انتظام تم کروگے وضو کا پانی تم لا کے دوگے مسلح کا انتظام تم کروگے میں تمہارے گھر کے اندر نماز بھی پڑھوں گا اور تمہارے گھر کے اندر قرآن کی بھی تلاوت کیا کروں گا اللہ اکبر کبیرہ جب اللہ والے نے یہ بتایا انگریز نے جب سنا سننے کے بعد میں اس نے کہا جب ہمیں تو اپنا کام نکالنا ہے ہمیں تو چوشن لینا ہے ہمیں تو چوشن پھونا ہے اور ویسے بھی یہ اپنی نماز پڑھیں گے ہم پہ کیا فرق پڑھتا ہے انگریز نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط ہمیں منظور ہے تم پڑھانے کے لئے آ جاؤ اللہ والے نے آنا شروع کر دیا لوگو غور کرو میرے مصطفیٰ کی بات تو تم لوگ جو کرتے ہو بعد میں کرنا پہلے نبی کے غلاموں کی شان دیکھتے چلے جاؤ میرے نبی کے غلام لا جواب ہے تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو غور کرو امام کا کیا عالم ہوگا امام کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولوی سے راج الدین سے وہ کہنے لگا آؤ روز پڑھانے کے لئے آؤ اللہ والا آنے لگا روز پڑھانے لگا وقت گزرتا چلا گیا نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھ رہے نماز کے بعد تلاوت بھی ہو رہی ہے اس انگریز کمشنر کی ایک جوان بیٹی ایک دن ادھر سے گزر رہی ہے گزرتے ہو اس لڑکی نے دیکھا اللہ والا نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا ولی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے یہ غوثِ آزم کے نام سے منصوب ہے جلسہ اس کو غوثِ آزم کانفرنس کا نام دیا گیا ہے آؤ تمہیں اللہ والوں کی بھی بات بتاتا چلوں اور محبتِ رسول بھی بتاتا چلوں سیرت پر بھی روشنی ڈالتا چلوں اور بات کو تیزی سے آگے بڑھا کے ختم کر دوں حضراتِ محترم غور کرو اللہ کے ولی کشان کیا ہے اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے اللہ والا نماز پڑھ رہا ہے انگریز کمیشنر کی جوان لڑکی گزر رہی ہے اس جوان لڑکی نے گزرتے ہوئے دیکھا دیکھا ابھی معلوم کچھ نہیں تھا کیا ہے نماز نہیں جانتی تھی کیا ہوتی ہے عبادت نہیں جانتی تھی کیا ہوتی ہے سجدہ نہیں معلوم تھا کیا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا دیکھتی رہ گئی اللہ والے کی نماز اسے پسند آگئی اپنے کمرے پہ پہنچی دروازے کو بند کر دیا ادھر اللہ کا بلی نماز پڑھ رہا ہے ادھر انگریز کی بیٹی نے نقل کرنا شروع کر دیا سبحانہ کیا کریئے نقل کرنا شروع کر دیا سبحانہ کافر کی بیٹی اللہ کی بلی کو نماز پلتا ہوا دیکھ رہی ہے نقل کر رہی ہے اور مسلمان کی بیٹی نماز سے دور بھاگ رہی ہے اللہ والے نے نماز بڑی رڑکی نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں پہنچی دروازہ بند کیا نماز جیسے اللہ والا پڑھ رہا تھا یہ نقل کر رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے اسے معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے اسے خبر نہیں تھی یہ کیا ہے اسے پتہ نہیں تھا سجدہ کیا ہوتا ہے لیکن نقل کرنے لگی اللہ والے کی نماز ایسی تھی لوگوں ادھر اللہ کا بلی نماز پڑھ رہا تھا ادھر قاتل کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو گئی تھی نماز کی انفت پیدا ہو گئی تھی اللہ اللہ وقت گزرتا چلا گیا والے میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں اللہ اکبر باپ نے کہا تچیت ہے میں کہہ دوں گا تم بھی پڑھ لیا کرنا باپ کی پڑھنے لگا بیٹی بھی پڑھنے لگی باپ کی ٹیوشن لے رہا ہے بیٹی بھی ٹیوشن لے رہی ہو اللہ والا پڑھا رہا ہے اللہ والے کی بارگاہ میں باپ بھی پڑھ رہا ہے بیٹی بھی پڑھ رہی ہے حاضرین محترم خور کریں ہم ایک دن ایسا آتا ہے اللہ کوھلے قرآن کی تلابت کرنے میں مصروف ہے اللہ والے کے زمان سے قرآن کی آیتیں لکل رہی ہیں ادھر یہ لکی ہے ادھر سے گزرتے ہوئے سب قرآن کو سنتی ہے قرآن کی آیتیں اس کے دل میں کھر کرنے لگتی ہے قرآن کی آیتیں اسے پسند آنے لگتی ہیں اللہ والے کی قریب آ جاتی ہے دامن میں تھامتی ہے عرص کرتی ہے اے اللہ کے ولی اے اللہ والے یہ بتا کہ تم پڑھ رہا ہے اس کی تلابت کر رہا ہے یہ آخر چاہے اللہ کو حلی مسکر آیا انشاء فرمایا بیٹی یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے یہ میرے پروردگار کا کلام ہے مارے انتبیر مارے انتبیر رسالت حضیب اہل سنت سبحان اللہ کہنے لگی یہ دنیا دار اللہ والے نے کہا یہ دنیا دار کا کلام نہیں ہے یہ پروردگار کا کلام ہے اللہ اللہ گوھر کر اوہ اللہ کی نے کہا مجھے پڑھ کر سناو قرآن کو سنسی رہی آنسو نکلتے رہے قرآن کو سنسی رہی آنسو نکلتے رہے دل میں قرآن بھر کرنے لگا اللہ والے کے تامن کو تھام کے عرض کرنے لگی اللہ والے یہ تو بتا اس قرآن کی جو آیتیں تم پڑھ رہے ہو ان کا ترجمہ کیا ہے معانہ کیا ہے آپ سنجھانے لگے کہنے لگی اسلام کے بارے میں بتاؤ آپ نے بتایا اسلام کے بارے میں کہنے لگی پیغمبر اسلام کے بارے میں بتاؤ اللہ والے نے بتایا پیغمبر اسلام کے بارے میں سب کچھ سنا سننے کے بعد میں اللہ والے کے تابند کو پکڑ کے عرض کرنے لگی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں عرض کر رہی ہے اے اللہ والے اب تک میں نے اپنی زندگی جہالت میں گزار دی گفر کے دلدل میں گزار دی اب مجھے پتا لگ ریا ہے سچا دین دین اسلام ہے سچا رسول ویغمبر اسلام ہے کہنے لگی اب دیر نہ کرو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو لڑکی مسلمان ہوگی مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان یہ اللہ والے بھی شان ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں گندے کپڑوں میں ہیں لوگ سمجھتے ہیں پرانے کپڑے ہیں جو تار دیتے ہیں مگر سنو اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں مہلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے اور جس بھکاری کو بھکارت سے پکارا تونے اس کے قاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے اور قاسے میں دیکھا بھی اپنے اناس ساغر دور آ گیا تھا غریب نواز نے قاسے میں اناس ساغر کو سمیٹ لیا تھا تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں سنی مسلمان جھوم جھوم کے غریب نواز کی محبت میں مچل مچل کے بولتے ہیں ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے انعیت کی نظر ڈالی ہے پانچ کے ککڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں لڑکینے کا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرلو مسلمان ہو گئی وقت گزرتا گیا آقا کی یاد آقا کی محبت دل میں بڑھتی جا رہی ہے آقا کا پیار بڑھتا جا رہا ہے ہر لبہاں نبی نبی بہن رہی ہے بات تو بڑی جلدی ختم کر رہا ہے سنو توجہ سے آقا کی آدمی اس قدر بیوانی ہو گئی ہے اپنا ہوشنی نہ کھانا پینا چھوڑ دیا دن رات آقا کو یاد کر رہی ہے کمزور ہو گئی اتنی کمزور اتنی کمزور اتنی کمزور بستر مرد کو پڑی ہے زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہے آخر وہ دن بھی آ گیا زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہے باپ رو رہا ہے ما رو رہی ہے رشتہ دار رو رہے ہیں سب کے سب رو رہے ہیں للکی نے کہا میرے استاد سے ملا دو حضرت اللہ سے راضی الدین کو بلا لیا گیا اس نے سلام عرض کیا اور کہنے لگی اللہ والے سنو میں مسلمان ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑا تھا تمہیں معلوم ہے مجھے معلوم ہے رب جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے کسی اور کو معلوم نہیں ہے اور میں یہی چاہتی ہوں تم جانو اللہ جانے اس کا رسول جانے کوئی اور نہ جانے اور وہی ہوا اللہ والے اب میرے گھر والے مجھے عیسائی سمجھتے ہیں میرے انتقال کے بعد میں یہ مجھے عیسائی مذہب کے طور طریقوں کے مطابق عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے لیکن آپ سے درخواست ہے آپ کو وسیعت کر رہی ہوں میرے انتقال کے بعد میں میری جنازے کو جب یہ مجھے دفن کر دیں عیسائیوں کے قبرستان میں تو تم میری قبر کی مٹھی کو ہٹانا میری میت کو لاش کو باہر نکالنا نماز جنازہ پڑھ لینا اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے تیری وسیعت پہ عمل کیا جائے گا وعدہ ہو گیا اللہ اللہ غور کرو مسلمانوں اب لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون انتقال ہو گیا اب اس کے ماں باپ نے آسو تو بہائے لیکن بہرحال جو ہوتا ہے وہی ہوا انگریز انگریز کسی عیسائی پادری کو بلا کر لائے اور اس نے مذہبی طور طریقوں کے مطابق اس لڑکی کو دفن کر دیا عیسائیوں کے قبرستان کے اندر لکنو شہر میں دفن کر دیا گیا اللہ والا بھی جنازے کے ساتھ گیا تھا قبر پہ نشان لگایا واپس آ گیا رات کا سنٹا سارا لکنو شہر سو گیا ساری عبام سو گئی ہے اللہ والا قبرستان میں پہنچا قبر کی جا کے مٹھی کو ہٹا لیا مٹھی کو ہٹانے کے بعد میں اللہ والے نے اس لاش کو اس تابوت کو باہر نکالا جیسے ہی باہر نکالا کھول کے دیکھا اس تابوت کو تو حیرت میں پڑ گئے یا اللہ ماجرہ کیا ہے لڑکی کی لاش کو رکھا گیا تھا لڑکی کو دفن کیا گیا تھا لیکن لاش کسی مرد کی رکھی ہوئی ہے لڑکی کی لاش غائب ہو چکی ہے لاش لڑکی کی ہونی چاہیئے تھی زیادہ دور کا واقعہ نہیں لکھنو کا واقعہ ہے چب چیچا ہے آپ اس کو لکھنو میں جا کر پرانے لگوں سے معلوم کر سکتے ہیں یہ تابت کا حوالہ بھی بتا کے جاتا ہوں اللہ معرشد القادری جنہیں رئیس القلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے حضرات محترم آپ غور کریں قبر کو مٹی کو ہٹا کے جب اللہ والے نے دیکھا تو اس قبر کے اندر لاش لڑکی کی ہونی چاہیئے تھی لیکن لڑکی کی لاش موجود نہیں ہے اس قبر کے اندر اگر لاش ہے تو کسی آدمی کی رکھی ہوئی ہے اللہ والے نے واپس لاش کو تربت میں ڈال دیا اسی قبر میں رکھ دیا مٹی ڈالی واپس آگئے لیکن ایک مریض نے دیکھا تھا ایک خادم نے دیکھا تھا کہنے لگا حضور یہ لاش جو اس قبر میں نکلی ہے یہ کسی لکھنو والے کی لاش نہیں ہے میں اسے چانتا ہوں یہ کسی عیسائی کی لاش نہیں ہے یہ لکھنو والے کی لاش نہیں ہے تو پیر نے پوچھا تھا کس کی لاش ہے اس نے کہا حضور یہ لاش تو بنارس کے ایک مسلمان مرزا جی کی لاش ہے کس کی بنارس کے بنارس کے مرزا جی جو کے مسلمان ہیں ان کی لاش لیکن عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے آگئی حیرت کی بات تو یہ تھی اللہ والے نے خبر پر مٹچ ڈالی واپس آگئے صبح کا اجالہ پھیلا لکھنو سوڑ دیا پہنچ گئے بنارس بنارس نے پہنچ کے لوگوں سے معلوم کیا مرزا جی کہاں ہے کیا حال ہے لوگوں نے بتایا کنگی والے ہیں کنگی انتقال ہوا ہے پوچھا کہا دفن کیا گیا ہے بتایا گیا فلاں قبرستان میں دفن کیا گیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ والے نے فرمایا چلو ہمیں ذرا قبر دکھا دو قبر دکھا دی ایک شخص نے یہ ہے قبر اللہ کی بلی نے نشان لگایا واپس آگئے رات کا سناتا اب لکھنو نہیں ہے بنارس ہے بنارس کے اندر اس قبر کی مٹچ کو ہٹایا جس میں بتایا گیا تھا مرزا کو دفن کیا گیا ہے جیسے قبر کی مٹچی کو ہٹایا حیرت میں پڑ گئے یا اللہ ماجرہ کیا ہے سوچنے لگے جماغ میں یہ تھا وہاں اس کی لاش پہچی ہے تو لڑکی کی لاش یہاں آئی ہوگی لیکن مٹچی کو ہٹا کے دیکھا نہ لڑکی کی لاش نہ مرزا کی لاش کسی تیسرے آدمی کی لاش رکھی ہوئی ہے حیرت اور زیادہ پڑ گئی اپنا ڈھک دیا مٹچ کو اپس ڈال دیا پھر بیٹھ گئے سر پکل کے ذرا سنیند آئی خواب دیکھنے لگے خواب میں کیا دیکھا کہ وہی لڑکی جو ان سے مڑتی تھی ابھی وہی لڑکی خواب میں مسکراتی ہوئی آگئی سبحانہ اللہ لڑکی خواب میں آگئی آنے کے بعد میں مسکرانے لگی اللہ والے نے فرمایا بیٹی تو مسکرانے لگی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے اللہ 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 والے کی بہرگاہ میں لڑکی نے جواب میں ارض کیا اللہ والے بھبرانی کی بات کو انہیں پریشان کی ہوتے ہیں میں بتاتی ہو میری قبر کو آپ نے جب دیکھا میری تابوت کو باہر نکال کہ میری لاش کو نکالنا چاہا لیکن آپ کو وہاں پہ بنارس کے مرزا جی کی لاش ملی اور مرزا جی کی قبر میں آپ کو کسی اور کی لاش ملی میں بتاتی ہوں کیا ماجرہ ہے ماجرہ کچھ اور نہیں ہے یہ معاملہ تو دنوں پر ہوا کرتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوا کرتا ہے زندہ بات سبان اللہ پیار کرو گے اچھوں سے تو اچھوں کے ساتھ حشر ہوگا پیار کرو گے سچوں سے تو سچوں کے ساتھ اور پیار کرو گے گھنڈوں سے لفنگوں سے موالیوں سے دربندیوں سے وہابیوں سے غیر مقلدین سے ان خبیصوں سے پیار کرو گے تو بتاؤ تمہارا حشر یہ کے شادی تو ہوگا جس سے پیار کرے گا اس کے شادی تو ہوگا میں آقا یہ حدیث ہے نہیں بھول رہے سرگار نے فرمایا جس سے محبت کرتا ہے جس کی مشابہت کرتا ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا ہوگا کہ نہیں یہ شکل ہے ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر اسی لیے تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر مقبول بناتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہوں میں اس لیے آتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور ہمارا پروردگار گیکھ رہا ہے ہماری محبت کو ہمارے خلوص کو انشاءاللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ میں میدان محشر میں ہو جائے گی اب تم جاؤ جس کے ساتھ تمہیں جانا ہے لیکن سنگی تو اپنے بزرگوں کے ساتھ ہی چلے گا بزرگوں کے ساتھ